کہتے ہیں ایک روز دربار لگا ہوا تھا بادشاہ کے تخت کے گر تمام وزیر مشیر اور عمرہ بیٹھے تھے بادشاہ نے بیبرل سے مخاطب ہو کر کہا ہمیں کوئی دلچسپ چٹکلا سناؤ بیبرل نے کہا بادشاہ سلامت جان کی آمان پاؤں تو عرض کروں بادشاہ نے کہا ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں تمہیں جان کی آمان دی جاتی ہے بیبرل نے کہا جہاں پناہ دنیا میں سو میسے نینانوے لوگ اندھے ہوتے ہیں بادشاہ بیبرل کی بات سن کرنا صرف حیران ہوا بلکہ غصے میں بھی آ گیا اس نے غیص و غصب کے عالم میں بیبرل سے کہا اپنی بات ثابت کرو ورنہ ہم تمہیں اس وقت زبانی کی کڑی سزا دیں گے بیبرل نے کہا ظلِ الٰہی میں آپ کے حکم کی تعمیل میں اپنی بات سچ ثابت کر کے دکھاؤں گا بادشاہ نے اسے ایک دن کی محلت دیتے ہوئے کہا اگر تم اپنی بات سچ ثابت نہ کر سکے تو تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا اگلے دن بیبرل شہر کی مصروف سڑک پر بیٹھ کر پلنگ بننے لگا اور ایک دن کو اپنے ساتھ ریجسٹر اور کلم دے کر بٹھا لیا اسے حکم دیا کہ اس ریجسٹر میں ایک فہرست اندھوں کی تیار کرے جبکہ دوسری دیکھنے والوں کی بیبرل اسے حکم دے کر چار پائی بننے میں مصروف ہو گیا لوگ وہاں سے گزرتے اور اکبر بادشاہ کے وزیر کو چار پائی بنتے دیکھ کر رک جاتے انہی میں سے ایک آدمی بیبرل کے قریب آیا اور اسے پوچھا بیبرل یہ کیا کر رہے ہو بیبرل نے اپنے معاون کو ہدایت کی اس کا نام اندھوں کی فہرست میں لکھ دو جب اس کا نام اندھوں کی فہرست میں درج ہو گیا تو اسے جواب دیا دیکھتے نہیں چار پائی بن رہا ہوں اسی طرح لوگ بیبرل کے پاس آتے رہے اور اس سے اسی قسم کا سوال کر کے اپنا نام اندھوں کی فہرست میں لکھواتے رہے آخر میں ایک شخص آیا جس نے بیبرل سے سوال کیا بیبرل خیریت تو ہے تم چار پائی کیوں بن رہے ہو بیبرل نے اپنے معاون سے کہا اس شخص کا نام دیکھنے والوں کی فہرس میں لکھو اسی دوران وہاں سے بادشاہ اپنے کافلے کے ساتھ گزرا اس نے بی چڑک پر بیبرل کو چار پائی بنتے دیکھا تو اسے بہت خیرت ہوئی وہ اپنے گھوڑے سے اتر کر اس کے قریب آیا اور پوچھا بیبرل کیا کر رہے ہو بیبرل نے معاون کو بادشاہ کا نام بھی اندھوں کی فہرس میں لکھنے کی ہدایت کی اس کے بعد اس نے بادشاہ سے کہا آلی جا میں آپ کے حکم کی تعمل کر رہا ہوں فہرس دیکھ لیجئے اس میں آپ کا نام بھی شامل ہے یہاں سے گزرنے والے سب ہی لوگ دیکھ رہے تھے کہ میں چار پائی بن رہا ہوں لیکن انہیں اپنی بسارت پر یقین نہیں آ رہا تھا گویا اندھے تھے اس لئے مجھ سے سوال کرتے تھے بیبرل کیا کر رہے ہو صرف ایک شخص آیا جسے اپنی بسارت پر یقین تھا اس نے مجھ سے بے توکہ سوال کرنے کی بجائے چار پائی بننے کی وجہ پوچھی جس کا نام دیکھنے والوں کی فہرس میں لکھا ہوا ہے بیبرل نے مزید کہا بادشاہ سلامت اندھوں کی فہرس میں 99 نام لکھے گئے ہیں جن میں آپ کا نام بھی شامل ہے جبکہ دیکھنے والوں میں صرف ایک نام سامنے آیا ہے جو ریجسٹر میں وجود ہے اکبر بادشاہ نے لا جواب ہو کر اسے اپنے ساتھ محل چلنے کا حکم دیا وہاں پہنچ کر اسے عزت و احترام کے ساتھ دربار میں بٹھایا گیا اس نے سارے درباریوں کو بیبرل کا مرتب کروایا ہوا ریجسٹر دکھایا